اسلام علیکم ویلٹم مویر چینل فان جو دیسٹاپ میں ہاں اور فان چادری ہم کہیں پہ بھی جا رہے ہیں جاتے جاتے جو ایک کونٹ بیچتے ہیں یا سبزی بیچتے ہیں کچھ بھی سیل کر رہے ہیں ریڈی پہ رکھ کے ہم اس کے پاس کچھ دیر کھڑے ہو کے ڈسکیشن کریں اسے ہم اپنے گلے سے لگا کے فیل کھریں ایک چیز یا یہ کیسے لائک گزار ہے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں دنیا والوں سے یہ کس کے ساتھ نہیں ہے کیا ہمارے صرف ان سب کے ساتھ یہی کنیکشن رہ گیا ہے اگر وہ ہمیں نہیں جانتے جانے ہم نے صرف فروٹ لینے پیسے دینے اور واپس آ جانے یہ کنیکشن رہ گیا ہے یا کسی کی مجبوری میں اس کا ایک سہارہ بن جانے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فصیلہ بنانا ہوتا ہے کسی نہ کسی کو اسی طرح دیکھیں آپ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم نے صرف پیسوں سے دوسروں کی مدد کرنی ہے آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ سناو بھائی آپ کی لائف کیسی جا رہی ہے یا آپ کبھی ہم یا ہم سے کیوں نہیں گلے ملے دیکھو میں اتنی دیر ہوگی آپ سے فروٹ لے کے جا رہا ہوں تو بھی آپ نے گلے ہی نہیں ملے ہم ہاتھ تک محدود رہ گئے ہیں سب آپ پوچھیں یا آپ کی زندگی میں کوئی پرشانی ہے تو نہیں ہے آپ لائف کیسی گزار رہے ہو اچھی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں شکر الحمدل اللہ کرنے والے وہ کہتے ہیں بڑی مشکلات ہے یہ ہے وہ ہے اسے پہ سمجھائیں سمجھیں یار میری لائیف دیکھو آپ کو لگ رہا ہوا یہ پتہ نہیں کتنا خوش ہے آپ کو لگ رہا ہوا یہ پتہ نہیں کتنا پیسہ کمار رہا ہے لیکن مشکلات میری سندگی میں بھی آتی ہیں ٹینچن ہے میری زندگی میں بھی آتی ہیں کڑی دفعہ میرے پاس بھی پیسہ نہیں ہوتا کڑی دفعہ میں بھی بوں رہو رہا ہوں تم گھر میں کہ آپ بھی انسان ہے بنایا تھا تو یہاں پہ میں پہنچ کیوں میں نے ایک ایفورٹ کی تھی میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہا تھا یا اللہ صرف آپ کی لوگا اور میری کوئی مدد نہیں کر سکتا شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے وجہ تو میں وجہ جاننے والا نہیں ہوں میں کوئی علم نہیں ہے شکر اللہ تعالیٰ میں یہ دیا ہوا ہے